اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کیلے سے ایسی ٹکی کی ریسپی جو آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی تو چلتے ہیں سرو کرتے ہیں بنانے کے لئے تو ہم نے یہاں پہ کچھے کیلے لے لیے ہیں کیلے کو اچھے طریقے سے ہم نے دھول لیے ہیں اب کیلے کو ہم کٹ کر لیتے ہیں اب دیکھ سکتے ہو ہم نے کتنے سارے کیلے لے لیے بلکل کچھا کیلہ ہے پکا نہیں ہونا چاہیے انہیں تو ٹک کی کھانے میں پھر زیادہ اچھا نہیں لگے گا اور اچھے بنیں گے بھی نہیں تو بلکل کچھا کیلہ ہونا چاہیے تو کیلے کو ہم کٹ کر لیتے ہیں فٹا فٹ سے کیلے کو ہم دو دو ٹکڑے میں کٹ کر لیتے ہیں آپ تین سے چار ٹکڑے کٹ کر سکتے ہو میں دو دو ٹکڑے میں کٹ کر لیتی ہوں اور اسے ہم ایک پین میں اسے اُبا لیں گے آپ کوکر میں بھی اسے بوئل کر سکتے ہو گیس کے اوپر پہلے سے ہم نے پانی رکھ دیئے تھے تو اب کیلے ہم ڈال دیتے ہیں پین کے اندر اور اس میں ہم نے اسے پندرہ سے بیس منٹ لگ جائیں گے میڈیوم ٹو ہائی فریم پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دس منٹ ہو چکے ہیں ابھی بھی آدھ ہی ہمارا کیلہ بوائل ہوا ہے آدھا باقی ہے اگر آپ کو کوکر یا تپیلی میں بوائل کرنا ہے تو پہلے ایک ٹیبل سپون تیل ٹال دیجئے گا اب دیکھ سکتے ہیں بوائل ہو چکا ہے کالہ ہو چکے ہیں پانی پورے اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اگر پانی میں تیل نہیں ڈالو گے تو آپ کے کوکر میں اس کا جو دودھ ہوتا ہے یعنی چکاس جو ہوتا ہے وہ چپک جائیں گے آپ کے برطن میں تب اس سے ہم گرمہ گرم اس سے چھال نکال لیتے ہیں اگر تھنڈے ہو جائیں گے چھال نکالیں گے تو اچھا نہیں نکلے گا تو فٹا فٹ سے ہم چھال نکال لیتے ہیں تو ہم نے سبھی کیلو کا چھال نکال لیے چلتے ہیں گیس کے طرف تو پین میں ہم ڈالیں گے دو سے تین ٹیبلز دیسی گھی آپ تیل یا بٹر میں بنا سکتے ہو اس میں ہم تین سے چار بارک کٹا ہوا ہرے مرچ ڈال دے ہیں ہلکا سا سوٹے کر لیتے ہیں اور اسی کے اندر ہم ڈالیں گے تین سے چار بڑے پیاج بارک کٹا ہوا ایک بڑا سملا مرچ بارک کٹا ہوا تو سبھی کو ہم پین کے اندر ڈال دیتے ہیں اور ہلکا سا اسے ہم سوٹے کریں گے زیادہ ہمیں پکانا نہیں ہے ہلکا سا ہم سوٹے کر لیتے ہیں پندرہ سے تیس سیکنڈ تک تو سوٹے ہم نے کر لیے ہیں اب آدھی چمچ پاؤں بھاجی مسالہ ڈال رہے ہیں آپ اس کے جگہ گرم مسالہ پاوڈر کا استعمال کر سکتے ہو تو ہلکا سا سوٹے ہم نے کر دیے ہیں کہ اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور کیلہ ڈال دیتے ہیں تو ہم نے کیلہ ڈال دیئے ہیں ایک چمچ ہم آمچور پاؤڈر ڈال رہے ہیں سوادہ نسار نمک اور تھوڑی سے ہم کوتھ بھی ڈال کر اسے اچھے سے مسار کے مدد سے ہم اسے اچھے سے مسک کر لیتے ہیں گیس کو ہمیں بند کر کے مسک کرنا ہے تو اچھے سے ہم نے مسک کر دیا آپ دیکھ سکتے ہو اب اسے اچھے سے چمچ سے ہم مسک کر دیتے ہیں اور نیچے ادار لیتے ہیں اور ایک برطن میں اسے ہم خالی کر دیتے ہیں اب دیکھ سکتے ہو زیادہ ہمیں پیاز اور سملا میرچ کو میس نہیں کرنا ہے کیلہ کو ہم نے اچھے سے تھوڑا میس کیا ہے تاکہ کوئی لمس نہ رہے اس طرح ہم نے اچھے سے میس کیا ہے ایک چمچ دھنیا پاورڈر آدھی چمچ کالی مری جیرے کا پاورڈر آدھ ایک چمچ لال میرچ کا پاورڈر تکھا آپ کے اوپر ایک کم زیادہ کر سکتے ہو آدھ ایک انچ ادھرک کا ٹکڑا کو کدھوکس کر لیتے ہیں اور اچھے سے اسے ہم مکس کر دیتے ہیں اس سے اچھا سا ایک آ جائے گا اور سواد بھی ایک الگ سا آ جائے گا تو اچھے سے ہم پہلے مکس کر دیتے ہیں اسے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ہم کون فلاورڈ ڈالیں گے تو اچھے سے ہم نے مکس کر دیا ہے دو چمچ جیسا ہم کون فلاورڈ ڈال رہے ہیں اس سے کورکورا پان آ جائے گا اوپر کرنچی جیسا فیل ہوگا اور اندر نرم اور سوفٹ ہو جائے گا تو اچھے سے ہم ڈال کر اسے مکس کر لیتے ہیں تو فڑا فڑ ہم مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں چمت سے مکس کیا ہے بہت ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو اچھے سے فڑا فڑ ہم مکس کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اتنے اچھے سے اب اس کا تھکنیس کتنی اچھی سے ہو گیا تو ہلکا سب اسے ہم ہاتھ میں تیل لگائیں گے اور اس کا ٹکی بنائیں گے تو فٹا فٹ ہم ہاتھ میں تیل لگا لیتے ہیں اور فٹا فٹ سے ٹکی بنا کر تیار کر لیتے ہیں آپ بولز بھی بنا سکتے ہیں اور فرائے کر کے آپ اسے سالن میں اس کا سالن بھی بنا سکتے ہو یا گریوی بنا سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح ہم نے ٹکی کو تیار گیا ہے سیمپل اور آسان ریسیپی ہے بہت آسان ہے تو فٹا فٹ سے اسی طرح ٹکی بنا کر ہم تیار کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بول ہم نے بھی کس طرح بنایا ہے بول اس طرح بنا سکتے ہیں آپ اس کے اندر چیز یا کوئی بھی چیز اگر اسٹیفنگ فیلنگ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں اچھے سامنے ٹکی بنا کر تیار کر لیا ہے باقی کا ہم بات میں بنائیں گے چلتے گے اس کے طرف تو پین میں ہم ڈالیں گے تین سے چار ٹیبل سپون تیل ڈالیں گے زیادہ تیل ہمیں اس میں استیوان نہیں کرنا ہے تو تیل ہمارا یہاں پہ گرم ہو چکا اب ٹکی کو ہم اٹ کر دیتے فٹا فٹ سے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اسے ہم پرائے کریں گے ایک دم کرنچی اور کرکورا ہم اسے بنا کر تیار کریں گے تو ایک سائیڈ ہو چکا ہے ایک دم کرنچی اور کرکورا دوسرے سائیڈ اسے ہم پلٹ دیتے ہیں اور دوسرے سائیڈ بھی تیار کر لیتے ہیں اس طرح میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اسے ہمیں کرکورا کرنا ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر تھوڑا باقی ہے دوسرے سائٹ کا اچھے سے چینج ہو چکا ہے دوسرے سائٹ بھی اچھے سے کلر آ گیا ہے تو سبھی کو ہم نکال لیتے ہیں کتنا کم تیل میں اتنی اچھی ریسیپی بن کر تیار ہو جاتی ہے چلتے فٹا فٹ سے ساؤ کر لیتے ہیں اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں